اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاسم اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں سمارٹ کوچنگ میں دوستو پلیو پیرامیٹریک 5.50 کے لاسٹ لیکچر میں ہم نے سرکل ڈرا کرنے کا اور آرک ڈرا کرنے کا میتھڈ سٹیڈی کیا تھا تو آج ہمارا نیا لیکچر ہے کہ ہم چیفر کس طرح کرتے ہیں سکیچ کرتے ہیں فیلیٹ کس طرح سکیچ کرتے ہیں اور ساتھ ایک دو اور کمانٹس ہم سٹیڈی کریں گے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو اسی طرح سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم کرو پیرامیٹریک کو یہاں سے اوپن کریں گے نیو میں جائیں گے نیو میں جانے کے یوز ڈیفارڈ ٹیمپلیٹ انچیک کریں گے پارٹ سیلیکٹ ہے اوکے کریں گے یہاں سے اوکے کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ مینیو آپ کے ڈسٹوپ پر شو ہو جائے گا یہاں سے آپ اپنی مرضی اپنے ریکوارمنٹ کے مطابق یونٹ سیلیکٹ کریں گے پور ایکزمپل آپ نے ایک میلی میٹر میں کام کرنا ہے تو میلی میٹر سیلیکٹ کریں گے آپ نے ان چیز میں کام کرنا ہے تو ان چیز سیلیکٹ کریں گے میں سولیٹ پارٹ سکیچ کر رہا ہوں تو میں ایم ایم این ایس پارٹ سولیٹ میلی میٹر نیوٹن سیکنڈ پارٹ سولیٹ پر کلک کروں گا یہاں سے اس کو اوکے کر رہا ہوں دوستو اوکے کرنے کے بعد میرے ڈسٹوپ کی سکریم پر آپ کے پاس اس طرح کی ایک وینڈو شو ہو جائے گی یہ وینڈو شو ہونے کی بات میں نے اپنے پہلے لیکچر میں ان سب کا انٹروڈیکشن آپ کو کرا دیا ہے تو آج ہم ڈریک سکیچنگ پر جائیں گے سکیچنگ کے لیے ضرور یہ ہے کہ آپ کوئی بھی تین پلین میں سے کوئی ایک پلین سیلیکٹ کر لیں میں رائٹ پلین سیلیکٹ کرنا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد سکیچ پر سکیچ پر جانے کے بعد جب آپ سکیچ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایکسز شو ہو جائیں گے ایکسز کو فٹ ٹو سکرین لانے کے لیے سکیچ ویو کی یہ کمانڈ یہاں پڑی ہے اس میں آپ کلک کریں گے تو آپ کے جو ایکسز ہے وہ فٹ ٹو سکرین آ جائیں گے دوستو آج ہم پڑھیں گے کہ فلٹ کس طرح لگاتے ہیں چیمفر کس طرح لگاتے ہیں اور ایلیپس کس طرح ڈرہ کرتے ہیں اور سپلائن کیسے ڈرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو فلٹ اور چیمفر ڈرہ کرنے کا طریقہ بتائیں گے تو چیمفر ڈرہ کرتے ہیں چلو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں سے کوئی بھی کمانڈ لی فور ایزمپل یہ میں نے ریکٹینگل کی کمانڈ یہاں سے لی یہ ریکٹینگل ڈرہ کر دی اب دوستو میں یہاں پہ باہر آکے ویل پہ کلک کرتا ہوں تو اس کی ڈیمینشن شو ہو جاتی ہے اب ڈیمینشن ایڈٹ کرنے کے لیے ڈیمینشن پہ جا کے جب ڈیمینشن ریڈ ہو جائے تو اس پہ ڈبل کلک کروں گا تو یہاں سے میں اپنی مرضی کی ڈیمینشن اسے دے سکتا ہوں فور ایزمپل میں کہتا ہوں یہ 300 ہے اس کو انٹر کروں گا ساتھی میں نیکسٹ ڈیمینشن کی طرف جاؤں گا آپ جب ڈیمینشن کے پاس اپنا ایک ماؤس کے کرسل لے کے جائیں گے تو وہ ڈیمینشن آپ کی ریڈ ہو جائے گی اب جب ریڈ ہو گی آپ دوبارہ سے ڈبل کلک کریں گے اور کی بوڈ کی بدل سے آپ یہاں سے ریکوائیڈ ڈیمینشن ٹائپ کر لیں گے فور ایزمپل میں 200 کر دیتا ہوں اور اس کو انٹر کر دیں گے دوستو تو یہ میرے پاس پریکٹینگل رہا ہو گی ہے اب دوستو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد آپ سکیچ ون سیلیکٹ ہے دوبارہ سے سکیچ میں جائیں گے یوز پیویس سکیچ یہاں سے دوستو فیلٹ لگاتے ہیں تو فیلٹ جب دو کورنر آپس میں مل رہے ہوں تو وہاں پہ فیلٹ لگایا جاتا ہے یہ چیفر بھی وہی پہ لگایا جاتا ہے دو پوائنٹس اس کے لیے جنوبی ہے کہ آپ کوئی سے دو پوائنٹ سپیسیفائی کر لیں کوئی بھی دو پوائنٹ آپ اسے دے دیں تو آپ کو فیلٹ لگا دے گا فور ایزمپل میں یہاں سے فیلٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں آپ دیکھیں تو آپ کے ڈسٹوپ پہ لیفٹ بوٹم میں وہ ساتھ ساتھ بتا بھی رہا ہے کہ سلیکٹ ٹو انٹیٹیز کہ آپ دو کوئی بھی دو پوائنٹ جہاں آپ فیلٹ لگانا چاہ رہے ہیں وہ سلیکٹ کریں تو آپ میں یہاں سے یہ پوائنٹ سلیکٹ کرتا ہوں یہ پوائنٹ اور یہاں سے یہ پوائنٹ سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس فیلٹ آگئی اب اگر میں اس کو زوم کرنا چاہوں تو کرسل سے میں اس کو زوم کر سکتا ہوں اپنی مرضی کی ڈیمینشن یا آپ ڈریک کوئی بھی ریڈیس سے دے سکتے ہیں اسی طرح اس پہ ڈبل کلک کر کے آپ اس کو ریڈیس لے سکتے ہیں اب دوستو میں نے نیسٹ کارنٹ پہ لگانا ہے میں یہاں سے اوکے کرتا ہوں یہاں سے دوبارہ فیلٹ اس نے دوبارہ مجھ سے پوچھا سلیکٹ ٹو انٹیٹیز تو میں دوبارہ سے کوئی سے دو پوائنٹ یہاں سلیکٹ کر لیتا ہوں تو دیکھیں دوستو جیسے میں نے دو پوائنٹس کے سلیکٹ کیا فیلٹ آٹومیٹکلی ڈرہ ہو گئی آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو ڈیمینشن دے سکتے ہیں دوستو اگر میں یہاں لگانا چاہوں تو آپ اسی طرح فیلٹ کی کمارڈ سلیکٹ ہے یہاں آئیں گے دوبارہ سے دو پوائنٹس شو کریں گے یہ پہلا پوائنٹ ساتھی یہ دوسرا پوائنٹ تو اس طرح آپ کا یہ فیلٹ بھی ڈرہ ہو گیا اگر آپ یہاں لگانا چاہیں تو آپ یہاں سے فیلٹ کی کمارڈ اوکی ہیں آپ یہاں پہ ایک پوائنٹ لگے ایک پوائنٹ یہاں پہ لگے تو آپ کے پاس یہ فیلٹ کی کمارڈ فیلٹ لگ چکا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ کوئی بھی فیلٹ لگا سکتے ہیں یہاں سے اس کو fit to screen کر لیتے ہیں دوستو اب اس کو اوکی کر لیتے ہیں دوبارہ سے sketch میں جاتے ہیں use previous sketch دوستو for example میں نے یہاں پہ چینفر لگانا ہے تو چینفر کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے کوئی rectangle لے لیتا ہوں rectangle لینے کے بعد میں اس کو یہاں پہ ڈراکہ دیتا ہوں اسی طرح آپ اس کو dimension لیں گے کہ یہ y axis سے کتنے فاصلے پہ ہیں x axis سے کتنے فاصلے پہ ہیں اس کی length کتنی ہے اس کی width کتنی ہے دوستو تم نے اس کو یہی رہنے دیتا ہوں صرف میں نے آپ کو بتانا ہے کہ چینفر کی command کیسے لگتی ہے سیم وہی طریقہ ہے اوکے نہیں کرنا چاہیئے تھا یہاں سے دوبارہ sketch پہ جاتے ہیں use be sketch یہاں سے چلو دوبارہ سے لیتے ہیں rectangle لیا یہ یہاں سے اوکے کیا تو اسی طرح rectangle ڈرا ہوگی اب دوستو آپ نے اس پہ fillet لگانی ہے تو سیم وہی procedure ہے جو آپ نے last time ابھی تھوڑی دیر پہلے چینفر لگاتے ہیں دوستو یہاں سے چینفر کے command select کی اس نے مجھے کا نیچے left bottom میں وہ ساتھ ساتھ بتا رہا بھی ہے کہ آپ کوئی سے دو entities select two entities تو آپ نے پہلی entity یہ select کی اور دوسری جیسی آپ لائن کو select کرو گے پوائنٹ select کرو گے آپ کی لائن دوبارہ green ہو جائے گی یہاں سے اس کو تو دیکھیں automatically آپ کی fillet چینفر کی command active ہو گئی ہے اور آپ shorter مدد سے انہوں نے direct چینفر ڈرا کر دیا اب ساتھ یہاں لگانی ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے ساتھ یہاں پہ تو یہ آپ کی چینفر کی command لگ گئی اسی طرح آپ اگر چاہیں تو یہاں سے یہاں آپ نے لگانی ہے تو آپ دو point select کریں گے دو point select کرنے کے بعد آپ automatically draw ہو جائے گا تو تو یہ چینفر draw کرنے گا پہلے یہ point پھر یہ point اس کے بعد یہ چینفر آپ کی draw ہو گئی اب آپ اپنی requirement کے مطابق اسے کوئی دیمینشن دے سکتے ہیں اس کو یہاں سے okay کر دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ ہم آزر ہوں گے تک تک کے لیے اللہ حطیس